بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ای سی ایم کے بارے میں مان لی جی کہ آپ کے پاس کوئی ای سی ایم آیا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ای سی ایم کس گاڑی کا ہے تو لازمی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کے اوپر جو بوش کا نمبر لکھا ہوتا ہے جیسے 0281016 اس طرح سے جو نمبر لکھا ہے آپ اس کو گوگل پر ڈالی گا اور ڈالنے کے بعد ایک نام آئے گا وہ نام بوش کمپنی کا ہوگا کسی گاڑی کا نہیں ہوگا جیسے ہنڈائی مہندرہ ماروتی بغیرہ کا نہیں ہوگا بلکہ بوش کا نام ہوگا جیسے 17C46 اس پر نام آئے گا 17C46 نام آئے گا اب آپ یہ نام گوگل پر دوبارہ ڈالیے اور پھر پتہ لگائی کہ یہ 1646 ای سی ایم کس گاڑی میں لگتا ہے تو اب یہ نام آ جائے گا کہ اسکوڑا کا ہے یا اور کس میں لگتا ہے تو یہ پتہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا اگنیشن پن کی سپلائی کونسی ہے مین سپلائی کونسی ہے گرانڈ پن کونسی ہے کین لوکن ہائی کونسا ہے کیل آئین کونسا ہے مین ریلے گرانڈ کونسا ہے یہ بھی ڈیٹیل آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاتی ہے آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں ECM میں چھوٹے چھوٹے سیکسن جو بنے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات کرنے جا رہے ہیں بس ایک انٹریٹیوز کرانے جا رہے ہیں ECM کے بارے میں کچھ خاص باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے بتا دی کہ ہمارا نیو بیچ جسٹ سٹارٹ ہونے والا ہے بہت جلد آگلے اور اس کے ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں اور جو بھائی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ہم سے نیچے دی ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے شرط یہ رہتی ہے کہ بھائی کو کسی ورکشوپ پہ کام کی ہوئے ہوں یا انہیں الیکٹیکل کی جانکاری ہو فریشر نیو بندے کا ہم ایڈمیشن نہیں لیتے ہمارے جو کلاسس سٹارٹ ہوتی ہیں رات کو نو بجے سے لے کے گیارہ بجے تک آن لائن کلاس رہتی ہے زوم پہ کلاس رہتی ہے کسی بھائی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے جو ٹاپک چلتا ہے تو وہ لائیو ڈسکس کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کہ یہ سوال سر سبن میں نہیں آیا دوبارہ بتا دیجی تو اس آن لائن میں یہ ہماری فیسٹیڈیز پروائیڈ رہتی ہے جو فیس ہوتی وہ بہت منیم فیس ہماری ہے آن لی فور ڈیجٹ میں اور بھر سک کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی جانکاری پروائیڈ کرائیں آئیے بات کرتے ہیں ایسی ایم کے بارے میں ایس ایم کے اندر سامنے جو دیکھ رہا ہے یہ کیپسیٹر ہے اور ہر ایسی ایم میں یہ بڑے بڑے کیپسٹر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں سے چار کیپسٹر جو ہے وہ ٹوائل بولٹ سپلائی کو فیلٹر کرنے کے لیے یوز میں لائے گئے ہیں اور جو دو بڑے کیپسٹر ہیں ایسی ایم کے اندر سپلائی بنتی ہے 48 بولٹ اس 48 بولٹ کو یہ فیلٹر کرتے ہیں چارج کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں ان کا رول رہتا ہے ان کیپسٹر کا اس لیے ان کو اچھے سے چیک کرنا چاہیے یہ لیک ہو جاتے ہیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ نیچے سے لیک تو نہیں ہے کئی شورٹ تو نہیں ہے دیان رہے بڑے کیپسٹر 48V کے لیے چھوڑے کیپسٹر 12V سپلائی کو فلٹر کرتے ہیں برابر میں اس کے ایک بلیک کلر کی کوائل لگی رہتی ہے یہ انڈکٹر کوائل کہلاتی ہے اور اس کے اندر سے 12V سپلائی پاس ہوتی ہے اور جو different section کے اندر فلو رہتی ہے آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں یہ ہے MOSFET MOSFET کے اندر ہوتا ہے drain, source اور gate ٹھیک ہے اور MOSFET کے gate پر لگی ہوتی ہے resistance اور اس resistance کا دوسرا سرہ لگا ہوتا ہے کسی نہ کسی IC کے ساتھ میں یہ لازمی ہے ہر ECM کے اندر یہ MOSFET ہے injector کو drive دینے کے لیے ہر ECM کے اندر diesel ECM کے اندر دو section بنے ہوتی ہیں ایک section کہلاتا ہے low side section اور دوسرا کہلاتا ہے high side section ان MOSFETوں کے gate پر resistance ضرور لگی ملے گی اور یہ عمومن خراب ہو جاتی ہے اس کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے اور ان کو کسی نہ کسی IC سے drive ملتی ہے without IC MOSFET work نہیں کرتے یہ ہے CPU ہمارا MCU سے بولتے ہیں CPU بولتے ہیں central processing unit بول لو macro unit بول لو جو بول لو اس کو اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے sensor سے سارے signal اسی کے اندر آتے ہیں یہ ان پر analysis کرتا ہے اس کے اندر data file پڑی ہوتی ہے جو program پڑا ہوتا ہے وہ ہی جو sensor سے signal ملنا ہے کہ rail کا pressure اتنا ہے accelerator press اتنا کیا ہوا ہے ان ساری باتوں کا analysis اسی کے اندر ہوتا ہے اسی کے basis پر یہ پھر اپنے signal out کرتا ہے اور وہ output different IC کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ IC اپنا output نکالتی ہے CPU کا بہت 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 اہم رول ہے اس کی بھی کچھ requirements رہتی ہیں اس کی بھی supplyوں کی requirements رہتی ہیں کم سے کم دو supplyوں سے ہر حال میں چاہیے چاہیے ہوتی ہیں اور آج کل کے جو ECM آ رہے ہیں ان کے اندر 17 series کے زیادہ تر MCU CPU دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان ECM کے اندر EPRO include embedded انہی کے اندر ہوتی ہے بہار نہیں ہوتی ہر ECM کے اندر ایک power IC ضرور ملے گی آپ کو power IC power IC is the most important IC every ECM یہ ہر IC کی requirement کو پورا کرتی ہے یہ IC ہر IC کی requirements کو پورا کرتی ہے کسی IC کے requirement 5 volt ہے کسی IC کے requirement 3 volt ہے کسی IC کے requirement 3 volt بھی ہے 5 volt بھی ہے 1.5 volt بھی ہے تو ہر IC کی requirements کو پورا کرتی ہے power IC power IC کے پاس میں لگے ہوتے ہیں capacitor black color کے ملیں گے یا yellow color کے ملیں گے یہ ان supplyوں کو filter کر کے اور different section کے اندر جاتے ہیں سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایک IC ہے اور یہ IC oxygen sensor سے related IC ہوتی ہے یہ اس کو اپنے output provide کراتی ہے اس سے بھی related code آتے ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں آپ ایک yellow color کا capacitor ہے یہ filter capacitor ہے یہ ہمیشہ power IC سے connected رہے گا جتنے بھی yellow یا black color کے جو SMD capacitor ہوتے ہیں یہ آپ کو power IC سے connected ملیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی چلتے چلتے بتا دیں کہ ہمارے admission شروع ہو چکے ہیں اور جو بھائی ہم سے admission لینا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں اور اپنا admission book کرا لیں ٹھیک ہے admission 16 نومبر سے start ہونا شروع ہو چکے ہیں شرط یہی ہے کہ بھائی وہی call کر رہے ہیں جو workshop plans ہے related work کر چکے ہیں کر رہے ہیں یا کسی institute سے training لے چکے ہیں اپنے آپ کو update کرنا چاہتے ہیں نئے بندوں کے ہمارے ہیں admission نہیں لیے جاتے ہیں نہیں لیتے ہیں fees بہت reasonable ہے بہت reasonable ہے بہت seriously بہت سنجیدگی کے ساتھ classes ہوتی ہماری ہیں اور fees بھی بہت بہت reasonable ہے time رات کو اسی لیے رکھا گیا ہے نو بجے تاکہ سب لوگ free ہو جاتے ہیں اور اس سے میں پڑھاتے ہیں okay thank you so much and goodbye میں